بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی ایسی چٹنی جو آپ ایک دوبار بنا لیں گے یقین کریں آپ پروزانہ اس کو بنانے پر مجبور ہو جائیں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن اللہ لگوں میں نے چیزیں لیا ہیں تقریباً ایک میں نے لیا ہے پیار جس کو میں نے موٹا موٹا سا کارتی ہے 2 ٹیبلسپون انار دانے کے دو میں کو اپنی کو لیا ہے دو ہری میرچے اور ایک گھٹھی پودینہ اور ایک گھٹہ میں نے لیا ہے ہرا دھنیا کا جس کو سٹا ہے اور اس کی طرح نہیں ہے وہ نکال دیا ہے یہ چیزیں لیا ہیں اب اس کو بناتی ہیں ایک سلبتہ لگوں گے جس کے اندر میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی اناردانہ اس کو اچھے سے ہم کوٹ لیں گے یا چوپر میں یا پھر گرائنڈر میں نہیں بنائیں گے اس کو افسر بٹے بے بنائیں گے تب ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اس کو اچھے سے ہم کوٹیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہرا دھنیا ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو کوٹیں گے ایک ایک چیز کرتے ہیں ہم نے کوٹتے جانا ہے اور آپ کی جو چٹنی ہے وہ بہت ہی مزدار بن کر ریڈی ہوگی آپ نے پہلے ایسی چٹنی نہیں کھائی ہوگی جس کے اندر نہ آپ نے پیاز ڈالے ہوں گے نہ ہی آپ نے اس کے اندر ڈالے ہوں گے ٹیماٹر اچھے سے ہم نے اس کو کوٹنا ہے اور آپ نے اس کو دبا دبا کر کچومر بنا دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پیاز پیاز میں نے ایک ہی لیا تھا جس کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے بڑے سائز کا تھا اس کو بھی ہم کوٹ لیں گے پیاز جو ہے تھوڑا پانی چھوڑے گا لیکن آپ کی چٹنی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا پیاز ڈالنے سے اور آپ نے میں آپ کو بار بار بتا دیوں کہ آپ نے اس کو گرانڈر نہیں کرنا نہ ہی آپ نے اس کو چوپر میں ایڈ کرنا ہے اسی طرح سے آپ کوٹ کر ایڈ کریں گے تو آپ کی چٹنی بہت مزدار بن کر ریڈی ہوگی اور اسی طرح سے باقی سارے چیزیں بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ٹیماٹر ہے میں نے پیوری بنا لی ہے اس کے اندر میں نمک ایڈ کرتی ہوں سفید نمک اور کالا نمک اور اس کے اندر میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپن چارڈ مسالہ پیوری جو میں نے پیوری بناکی رکھی تھی وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی پیوری ایڈ کرنے سے بہت کھٹا مٹا سا ٹیسٹ آتا ہے اور مزدار سے لگتی ہے اور انار دانہ ڈالنے سے چٹنی آپ کی بہت مزدار بن کے تیار ہوتی ہے اب اس میں ایڈ کرتی ہوں لیمن لیمن کو ہم نچوڑ لیں گے بس ایک ہی لیمن میں اس کے اندر نچوڑو گی نہیں تو آپ کی جو چٹنی ہے وہ بہت زیادہ کھٹی ہو جائے گی چلیں جی ہماری مزدار سے چٹنی بلکل ریڈی ہے عید پر آپ اس کو کھانے کے ساتھ مہمانوں کو سرف کریں گے رائتے کے ساتھ کھائیں گے وہ یا پھر ویسے بھی کھائیں گے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دن بنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے بھی دوام بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ